پنجاب حکومت نے ہوم آئیسولیشن کے لیے قواعد و زوابط جاری کر دی ہے گھر کا جائزہ لینے کے بعد گھر میں آئیسولیٹ ہونے کی اجازت ملے گی گھروں میں آئیسولیٹ مریضوں کی چیک لسٹ بنائی جائے گی ہوم قرنطینہ کے لیے خصوصی ہوم آئیسولیشن کمیٹیاں بھی بنیں گی پنجاب حکومت نے کورونا مریضوں کو گھر میں آئیسولیٹ کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے محکمہ سہت نے ایسو پیس کا نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا جس کے مطابق ہوم قرنطینہ کے لیے خصوصی ہوم آئیسولیشن کمیٹیاں بنیں گی متعلقہ زلی کا ڈیپٹی کمیشنر ہوم آئیسولیشن کمیٹی کے راکان کو نامزد کرے گا زلی ہوم آئیسولیشن کمیٹی کے سابراہی اسسٹن کمیشنر کرے گا کمیٹی میں محکمہ سہت اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے ٹہری اور دے ہی یونین کانسل کے سطح پر سب کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی کمیٹی ہوم آئیسولیشن کے لیے گھروں کے سائز اور اہل خانہ کی تعداد کی جانچ کے بعد اجازت دے گی جس مریض میں کورونا کی حلقی علامات ہوں گی وہی ہوم قرنطینہ کا اہل ہوگا کورونا وائرس کے باعث اگر مریض کی حالت خراب ہو تو اسے ہوم قرنطینہ کی اجازت نہیں ہوگی اجازت سے پہلے کورونا مریض اور دیگر اہل خانہ کی تعلیم کورونا کے بارے میں عام آگئی ہوم آئیسولیشن کی بنیادی ضروریات کے بارے علم کو بھی پرکھا جائے گا مریض روزانہ اپنی سہت کے متعلق اپ ڈیٹس محکمہ سہت کو بجوانے کا مبند ہوگا محکمہ سہت کی ادایت کے مطابق مریض پہ کردہ طریقہ کار کے تحت اپنے ٹیسٹ بھی کرواتا رہے گا کورونا کے مریض کو ہوم آئیسولیشن کی دوران ہر دس دن بعد اپنے ٹیسٹ کروانا ہوگا دو بار ٹیسٹ ریپورٹ منفی آنے پر مریض ہوم آئیسولیشن ختم کر سکے گا دو بار منفی ٹیسٹ کروانے میں درمیانی مدت چوبیس گھنٹے ہونی چاہیے ہوم آئیسولیشن کے ذریعے اگر دوسری بار بھی کورونا ٹیسٹ مصبت آیا تو دوبارہ ٹیسٹ اگلے پانچ دن بعد کروانا ہوگا ٹیسٹ کے لیے محکمہ صحت کا عملہ گھر سے سیمپل لے گا مریض کو حکومت سے منظور شدہ پراویٹ لیب سے بھی ٹیسٹ کروانے کی اجازت ہوگی جن علاقوں میں ٹیسٹنگ سولت میں یسن نہیں وہاں مریض کرونا کی علامات ختم ہونے کے بعد بھی مزید دو ہفتے کے لیے خود کو آئیسولیٹ رکھے گا